مینسپل انتظامیہ کی غفلت جہلم کے تعلیمی داروں کے باہر کچھرے کی امبار سبرج کے پانی کے سبب آمد و رفت محال شہری پریشان جہلم کے سب سے بڑے گورنمنٹ خواتین کالج کے سامنے پانی کا جہر بن گیا جہر کے سامنے گورنمنٹ گلد ہائی سکول بھی موجود ہے سبرج کے پانی کے سبب آمد و رفت محال ہو گئی ہے مزید جانیں گے بابر حسین کی اس ریپورٹ میں جہلم کے ساب سے بڑے گورنمنٹ خواتین کالج اور گورنمنٹ گلز ہائی سکول کے سامنے گندے پانی کا جہر بن گیا کالج اور سکول کے سامنے ایک فلس ڈیپو بھی موجود ہے جو کچھلے سے بھرا رہتا ہے بارہا انتظامیہ کے نوٹس میں اس پرشانی کے ازالے کے لیے کہا گیا لیکن تاحال کوئی عملی قدامات نہیں کیے جا رہے ہیں سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا مین جو کچھائی روڈ ہے جہاں بے واقعہ ہے ڈپٹی کمیسنر کا آفیس بھی ہے سیشن جج بھی ہمیں موجود ہیں اور یہ جیلم کی خوبصورتی کا روڈ ہے اور اس کو انتظامیہ کے بعد ناہلی کے وجہ سے اس کا یہ حال ہو چکا کہ یہاں بے جو بچوں کا روڈ سیکڑوں بچوں نے یہاں بے سکول کالجی سے آنا ہوتا ہے ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنے ہے سر اور جو ہماری حکومت ہے موجودہ وہ اس کی سب سے بڑی ناہلی کا ثبوت کیا ہے کہ ایک بارش ہوتی ہے ہفتہ ہفتہ یہاں پانی کھڑا رہتا ہے اس کو کے لیے کوئی بندبس کوئی انتظام نہیں کیا جاتا تو ہماری درہا سے آپ کے توسط سے انتظامیہ کے ساتھ بھی یہ کانڑیلی اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کو فیل فورس مسئلے کو حل کیا جائے سار یہ ایک بہت بڑا کالج ہے ہفتہ ہفتہین کالج ہے اور بچیوں کا آنا جانا اور گاڑیوں کا بھی بہت راشت ہوتی ہے کوئی انتظامات نہیں ہے کوئی چکر نہیں لگاتا کوئی پانی کھڑا ہے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور کچھرے کا ڈیرہ بہت زیادہ ہم سے گورنمنٹ سے اعتماس ہے کہ اس کا کوئی انتظام کیا جائے روزانہ ادھر راشت ہوتا ہے اور جگہ نہیں پیتل بندہ گزر نہیں سکتا یہاں پر کچھ نیجی کالجز بھی مجود ہیں جہاں ہزاروں طلبہ و طلبات بیرون شہر سے بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں جن کو شدید پریشانی کا سامنے ہے روڈ ٹوٹ چکا ہے گندے پانی کا جہور بن چکا ہے فلس ڈیپو کچھرے سے بھرا ہوا ہے لیکن کچھ بھی اس مسئلے کے حال کے لیے نہیں کیا جا رہا ڈیپٹی کمیشنر آفیس ہے چند فرلانگ کے فاصلے پر خواتین کالج موجود ہے جس کے این سامنے فلس ڈیپو بھی کچھرے سے ہٹا پڑا ہے اور روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہے طلبات کی طرف سے یہ مطالبہ ہے اور ایل اے علاقہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ اسے فوری طور پر ایج کا خوحال نکالا جائے کیامرامین سنینری کے ساتھ بابر حسین بیورو چیف سچ نیوز جہلم